سبسکرائب کیجئے ہمارے شبانِ الہدیث چینل کو بل آئیکون کو دبائیں ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اگر آپ ہمارے پروگرام کی لائف اسٹریمنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارے فیس بک پیج بڑی مسجد کو لائک کریں ما شاء اللہ تبارک و تعالی یہ تھے فضیلت الشیخ رضا اللہ صاحب صلی اللہ جو اپنی بہترین آواز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے مقدس کلام کی تلاوت فرما رہے تھے یقیناً بہترین آواز میں اس کتاب کی تلاوت جب ہوتی ہے تو دنوں کو چھو جاتی ہے اور اپنی اثر انگیزی کو اور ہی زیادہ موصر بنا دیتی ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کلام کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اس کی نشروع ساتھ کی توفیق نصیب فرمائے حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے آپ مجھ کو کوئی الزام نہیں دے سکتے آئیے اب اس مجلس کی اگری کڑی زلعی جمعیت اہل حدیث کانپور کی کارکردگی زلعی جمعیت اہل حدیث کانپور کی کارکردگی کو پیش کرنے کے لیے میں زلعی جمعیت اہل حدیث کانپور کے نازمِ اعلا مولانا اللہ صلیح حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور زلعی جمعیت اہل حدیث کانپور کی کارکردگی سے ہم اور آپ کو روش ناز فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان واشیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خیر امت نخرجت للناس تأمرون بالمعروفی وتنہون للمنکر وتؤمنون باللہ وقال اللہ تبارک وطالا في مقام آخر وما تشاؤنا إلا ان يشاء الله وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلگو انی ولو آیا رب شرح لئی صدری ویسر لئی امری وحلل اقدتم من لسانی فہو قولی رب زدن علم رب زدن علم اللہم رب زدن علم نافیہ آمین ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کی لئے علاق اور زیبہ ہیں جو ساری کائنات کا تنہیں تنہ خالق و مالک ہے بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء و رسول پر عموماً اور خاص طور سے ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا درود و سلام نازل ہوں کے بعد صحابہ اکرام پر تعبین و طبع تعبین پر پر بھی اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما جنہوں نے دین کی ترویج و اشاعت کے خاطر اپنا سب کچھ مچھاور کر دیا آمین تقبل یا رب العالمین سامین اکرام جیسا کی ابھی آپ کو اس بات کی خبر دی گئی کہ زلی جمعی تیل حدیث کانپور کی کارکردگی پیش کرنے کے لیے مجھے مکلف کیا گیا جہاں دا مقتصر خاکہ میرے پاس موجود ہے وہ کچھ اس طرح ہے جیسا کی آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ 21 جنوری سندو ہزار اٹھارہ زلی جمعی تیل حدیث کانپور کا اندخاب جدید ہوا اور اس بات سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں کہ خصوصا علمائے اہل حدیث کانپور کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی گئیں شروع میں کچھ مہینے تک تو دکت اور پریشانیاں دکتیں پریشانیاں آئیں کیونکہ نو منتخب امیر مولانا التمش صحاب صلیح حفیظہ اللہ کشم کشم مبتلا تھے کہ شہر کانپور میں وہ خیام پذیر رہیں گے یا بعض مجبوریوں کے تحت کانپور سے ان کو کرنا ٹک کا سفر کرنا پڑے گا بالاخر تقریباً دو تین مہینے کے لیے انہوں نے کانپور کو الویدہ کہ دیا اور ان کی عدم موجودگی یعنی غیر حاضری میں نایب امیر جناب مولانا رضا اللہ صاحب صلیح نے ان کی نیابت کرتے ہوئے جمعیت کے کام کو آگے بڑھایا جمعیت کی سرپرستی میں فیتفل گن کا سالانہ اجلاس عام مناخد ہوا نیز حج کیمپ لگایا گیا بدقسمتی سے نو منتخب امیر صاحب نے لمی لمی مدت کے لیے کرناٹک میں مقیم رہنے کا فیصلہ کر لیا جس کے بعد زل جمعیت علی حدیث کانپور کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن اللہ رب العالمین کا فضل اطاوز کا حسان تھا کہ قائم مقام امیر مولانا محمد ندیم صاحب ندوی کی بلند ہمتی اور دیگر معاوینین علماء کانپور کی دانشمندی کی وجہ سے زل جمعیت علی حدیث کانپور نے دھیرے دھیرے ابرنے میں کامیاب ہوئی چنانچہ ایسے نازک اور فرفتن دور میں زل جمعیت نے کئی تاریخی کام انجام دیئے جن کی تفصیل مندرجہ زل ہے نمبر ایک اجلاس عام بنوان عظمت صحابہ بارہ نومبر دوہدار اٹھارہ کو بڑی مسجد شجاعت گن میں منقد ہوا ایک عظیم الشان اجلاس عام جو منقد ہوا اس میں مرکزی جمعیت علی حدیث ہند کے امیر محترم جناب مولانا عزگر علی امام مہندی صلی حفظ اللہ بطور مہمان خصوصی تشریف لائے جناب مولانا شہاب الدین صاحب مدنی حفظ اللہ وہ بھی اس اجلاع میں شریک رہے ہیں نمبر دو اسلامی نامی مقابلہ شہر کانپور کے اطراف میں دو بار اسلامی نامی مقابلہ مناخت کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں خواتین و حضرات نے حصہ لیا اور تقسیم و اسناد انعام کے مناسبت سے مولانا آساد پارک میں ایک قدیم الشان پروگرام مناخت کیا گیا نمبر تین ریلیف کا کام دل جمعیت الہدیس کانپور نے کس طرح انجام دیا الحمدللہ دل جمعیت الہدیس کانپور نے اپنی بیسات کے مطابق برابر ریلیف کے کام میں حصہ لیا ہر سال سخت سردی کے موقع پر شہر کے مختلوی گلاکوں میں ضرورت مندوں کو کمبل تقسیم کیا نیز غریب و نادار طلبہ کی فیس کی ادائیگی میں بھی اپنی حضب استطاعت جمعیت نے پورا بھرپون ان کا تاؤن کیا لاؤگ ڈاؤن کے ایام میں ذل جمعیت الہدیس نے بڑے پیمانے پر الحمدللہ شہر کے محتاجوں کو اشیاء خردنی یعنی کھانے کا سامان مہیا کرایا بلا شبہ ہماری خوشی اس وقت دو بالا ہو گئی جب ہم لوگ نے سنا تھی تقریباً ڈیل سال قبل مولانا الطمش صحب صلفی کرناٹک سے واپس آ رہے ہیں اور ان سے آنے کے بعد مجلس عاملہ کے لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے عہدے پر پھر سے دوبارہ بحال ہو جائے کافی کوشش کے بعد الحمدللہ مولانا الطمش صلفی نے اس کو قبول کیا اور دوبارہ امارت کے منصف فائز ہوئے اور ان کی کارکردگی میں مندردہ جیل کام بھی انجام پائے نمبر ایک مجلس علماء کا قیام کانپور سے وابستہ اہلِ حدیث علماء اہلِ حدیث علماء علمی میدان میں خدمات حاصل کرنے کے لیے مجلس علماء کی تشکیل دی گئی جس میں تقریباً پچیس علماء اکرام شامل ہیں مجلس علماء کو متحرک رکھنے کے لیے اس کے زدہ دو نگرہ مقرر ہیں نیز کل چار شعبہ قائم کیے گئے ہیں اس میں نمبر ایک شعبہ نشروعشات نمبر دو شعبہ تعلیم و تربیت نمبر تین شعبہ دعوت و تبلیغ اور شعبہ افتاہ و قضاء ہر ایک شعبہ کے نگرہ بھی متین کیے گئے ہیں اسی طرح سے رکنیت سازی نمبر دو رکنیت سازی کا پروگرام مرکزی جمعیت علی حدیث ہند کی بنیاد میں رکنیت سازی سے رکنیت سازی ہے جس کی بھرپور رہنمائی دستور اساسی میں کی گئی ہے لیکن بستشمتی سے اس سے قبل کبھی بھی رکنیت سازی کا کام نو منتخب ذمہ داروں نے اس کو عملی جامع پہنانے کا ارادہ کیا اور لوگوں کے درمیان پمپلیٹ باٹھ کر نیز شوصل میڈیا کے ذریعے سے افراد علی حدیث تک یہ خبر عام کی کہ لوگ مرکزی جمعیت علی حدیث ہندی کے ممبر بنیں ماشاءاللہ اس کے مضبط پہلو یعنی مضبط پوزیٹی جو ہے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں انشاءاللہ رکنیت سازی کا کام برابر جاریوں ساری رہے گا نمبر تین مرکزی آفیس کا قیام آج ہمارے لیے بڑے ہی خوشی کا موقع ہے کہ ذریع جمعیت علی حدیث کانپور کی مرکزی آفیس کا قیام حمل میں آ چکا ہے بغیر آفیس کے کوئی بھی کام دستوری طور سے یا مستحقم طور سے کرنا ناممکن تھا لیکن یہ اللہ کا فصل ہوا اس کا کرم ہوا کہ آج ہمارے سامنے ایک آفیس موجود ہے اور اس سے انشاءاللہ اسی طریقے سے ذریع جمعیت علی حدیث کانپور کے منصوبات کیا کیا ہیں کہ مستقبل میں وہ کون کون سے کام انجام دیں گے وہ اس طرح ہیں مستقبل قریب میں تین روزہ عدیم الشان اجلاس عام آزاد پر مولانا آزاد پر فتف الغنج میں ہونا تیپ آیا ہے اگر حالات سازگار رہے تو انشاءاللہ اس کا انعقاد ہوگا نمبر دو شوصل میڈیا پر پابندی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام انجام دینا یہ بھی ہمارے منصوبے میں ہیں نمبر تین کم از کم اردو اکبار میں ذریع جمعیت علی حدیث کانپور کی طرف سے ہفتے میں ایک نیوز شائع ہونی چاہیے اور بھی دائرہ انشاءاللہ اس کا وسیع کیا جائے گا کہ ہندی اکبار میں بھی آیا ہے فی الحال اردو اکبار میں ہم سوچتے ہیں کہ کم از کم ہماری یہ سوچ ہے کہ ایک مضمون شائع ہونا چاہیے اسی طریقے سے ہر سال اسلامی نامی مقابلہ کا انعقاد کرانا اور نمبر پانچ منحج سلف کو افراد اہل حدیث کے درمیان عام کرنا لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں اہل حدیث ہے لیکن منحج کے بارے میں ان کو معلومات نہیں ہوتی ہے لہذا اہل حدیث ہو کر کے ہم اپنے منحج کے بارے میں نہ جانے ہمیں کام کیا کرنا اس کے بارے میں نہ جانے یہ بڑے افسوس کی بات ہے تو یہ ایک عائبہ یہ معیوب چیز ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے منصوبے میں یہ ہے کہ منحج سلف کو افراد اہل حدیث کے درمیان عام کرنا نمبر چھے عوام الناس کا علماء سے رافتہ کو مضبوط کرنا مجلس علماء کی خدمات پر مالی معاوضہ کا انتظام کرنا ذل جمعیت کا بینک ایکاؤنٹ کھلوانا یہ بھی منصوبے میں ہیں شہر کانپور اہل خید حضار سے خصوصی ملاقات الحمدللہ ہم لوگ کر چکے ہیں کچھ لوگوں سے اور ہمارے منصوبے میں ہے کہ اس کا دارہ وسیع کیا جائے گا لوگوں سے ملا جائے گا تاکہ جمعیت اور جماعت کے کام کرنے میں کسی طرح کی دشواری نہ آئے اطلاع کے طور پر ہم یہ بتا دیں یہ آفس جو آج کھولا گیا ہے اس میں ہر مہینے تقریباً بیس ہزار روپائے کا خرچ ہے اس میں جو بیٹھیں گے ان کا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے قرائے کا اور تمام منٹیننس اور بجلی وغیرہ خرچ بیس ہزار آئے گا تو لہذا اس کے لئے ہم لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں مرکزی جمعیت اہلہ حدیث ہند کے طرز پر شعبہ تنظیم اور رابطہ اعمہ رفاع اعمہ قانونی مشورہ اور تعاون اور پیشہ وارانہ تعلیم کو قیام میں لائے جائے اس کو عمل کیا جائے گا انشاءاللہ یہ ہمارے منصوبات ہیں اور ہماری کارکردگی تھی ہم نے جو بھی کام اخلاص نیت کے ساتھ کی ہیں اللہ رب العالمین تو اسے قبول فرما اور اسی طریقے سے آگے ہمارے جو منصوبات ہیں اللہ رب العالمین اس کو ہر طریقے سے آسان کرنے اور اس میں ہر طریقے سے ہمیں ہم سب کو مل کر کے تاؤن کرنے کے اللہ اسے توفیق اطاف فرما الہا حالی عالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے دے تو عمل کرنے کے توفیق اطاف فرما آمین تخبل یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں نیچے والے ویڈیو کو بھی دیکھیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں